السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ عبدہ ورسول اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الكلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ اخذ ربک من بني آدم من زہورهم زریتهم و اشہدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلى شہدنا ان تقولوا يوم القیام ان کنا عن هذا غافلین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناس معادن کمعادن الذہب والفضا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ دروس شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی و علیہ آلہ وسلم تسلیم بزرگانِ محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائے محترمہ بہنے اور امت کی پیاری بیٹیاں میں نے سورِ عراف کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس آیتِ کریمہ میں بیان کرتے ہیں جسے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھی انداز میں سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی بیک سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب کی روحوں کو پیدا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے چھوٹیاں ہوتی ہے انٹس ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ویسے سب کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام کی روحوں کو اللہ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا اور اللہ نے انہیں ایک سوال کیا اور سوال یہ کیا قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں ساری روحوں کو اللہ نے کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیا میں تمہارا لوڈ نہیں ہوں اللہ فرماتے ہیں قالو بلا ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا پروردگار ہے تو ہمارا مولا ہے یہ ساری روحوں نے اقرار کر لیا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ایسا میں نے کیوں کیا ایسا میں نے اس لیے کیا کہ تمام کے تمام کے لیے گواہی ہو جائے کہ کل کوئی مجھے یہ نہ کہے اِنَّا كُنَّا عَنْحَذَا غَافِلِينَ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا خدا ہے ہمیں نہیں معلوم تھا ہم نے تو ہمارے ماباپ کو فالو کیا ماباپ نے جو دھرم بتایا جو دین جو ریلیجن بتایا ہم نے اس کو فالو کر لیا ایسا تم نہ کہو اس لیے اتمامِ حجت کے طور پر ہم نے ساری روحوں کو پیدا کیا اور سب کے پاس یہ کنفیس کروا لیا اقرار کروا لیا کہ میں اللہ ہی تمہارا لورڈ ہوں یہ قرآن کہتا ہے ایک عجیب بات سناوں جو میں نے پڑھی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ علی کے بارے میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ علی فرماتے ہیں کہ عالمِ ارواح میں اس کو عالمِ ارواح کہا جاتا ہے کہ عالمِ ارواح میں جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور سوال کیا کہ کیا میں تمہارا لورڈ نہیں ہوں اور ساری روحوں نے جواب دیا کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں یہ سوال اور جواب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میری روح نے جو جواب دیا تھا ابھی بھی اس کی آواز میرے کان میں گونج رہی ہے شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں میری روح نے جو جواب دیا تھا وہ آواز میرے کان میں ابھی بھی گونج رہی ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں واللہ عالم تو برحال ساری روحوں نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تُو ہمارا پروردگار ہے چاہے بعد میں آ کر وہ ہندو بن گیا ہو وہ عیسائی ہو وہ یہودی ہو وہ مسلمان ہو وہ مشرک ہو وہ کافر ہو قرآن کہتا ہے سب کی روحوں نے کہا تھا اللہ ہمارا لورڈ ہے اور اسی بات کو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ مَوْلُودِن يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةَ وَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے یہ حضور فرما رہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہودی ہے وہ اس پر یہودیت کی محنت کرتے ہیں اور اس کی صلاحیت یہودیت میں چلی جاتی ہے ماں باپ کرششن ہے وہ کرششانٹی پر محنت کرتے ہیں اور اس کی صلاحیت کرششانٹی پر چلی جاتی ہے ماں باپ مجوسی ہے فائر گوڑ کو مانتے ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ مجوسیت پر محنت کرتے ہیں اس کی صلاحیتیں وہاں چلی جاتی ہے ورنہ ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہو سبان اللہ تو جو صلاحیت انسان کے اندر ہے جو اس کا پوٹینشیل ہے ایبیلیٹیز ہے کیپیبلیٹیز ہے وہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب پتا نہیں چلتا ہے بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی صلاحیت ماں باپ کو نظر آتی ہے اس کے ٹیچرز کو نظر آتی ہے اس کے شیخ اور مربی کو نظر آتی ہے یہ بعد میں پتا چلتی ہے ورنہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسے معلوم ہے کہ یہ کل حافظِ قرآن بن جائے گا کسے معلوم ہے کل یہ عالم بنے گا یہ مفتی بنے گا یہ خطیب بنے گا یہ ڈاکٹر بنے گا یہ لائر بنے گا یہ آپٹومیٹریسٹ بنے گا یہ سائنٹیسٹ بنے گا یہ ڈینٹسٹ بنے گا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی صلاحیت بہار آتی ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر ایسا بڑا انسان بننے والا ہے یہ جو بات ہے اسے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھ کر سنائے اَنَّاسُ مَعَادِنِ كَمَعَادِنِ زَهَبِ وَالْفِضَّ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے نا یہ مائنز کی طرح ہے مائنز کی طرح کان کی طرح ہے اور کان میں کیا ہے ہر کان میں الگ الگ چیز ہوتی ہے گولڈ مائنز بھی ہے کول مائنز بھی ہے زمین کے اندر کیا ہے زمین کھوڑنے سے پتا چلتا ہے زمین کو کھوڑو اندر سے سونا نکل رہا ہے زمین کو کھوڑو اندر سے چاندی نکل رہی ہے کسی زمین کے اندر الیومینیم ہے کسی کے اندر آئین ہے کسی کے اندر ڈیزل ہے کسی کے اندر پیٹرول ہے الگ الگ قسم کے پتھر زمین میں موجود ہے زمین کو کھوڑو اندر سے گرینائٹ نکل رہا ہے زمین کو کھوڑو اندر سے ماربلز نکل رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے زمین میں مائنز ہے اور مائنز میں الگ الگ چیزیں موجود ہیں اللہ نے انسان کو بھی ایسے بنایا ہے ہر ایک کے اندر الگ الگ پوٹنشل موجود ہے کسی میں کیا ایبیلٹی ہے کسی میں کیا کیپیبلٹی ہے وہ ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اندازہ لگاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فراست کا کیا بات بیان فرمائے اور کیسے لائیو ایکزامپل دے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمارے ہیں کہ زمین کے اندر سے الگ الگ چیزیں نکلتی ہیں ہر انسان کے اندر الگ الگ ٹائپ کی ایبیلٹی ہوا کرتی ہے اسی لیے جو ایکسپرٹ گوشیار پیرنٹس ہوتے ہیں اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ جو میرے پاس پڑھ رہا ہے یا ہماری اولاد جو ہمارے گھر پر ہے یا شیخ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مرید جو میرے پاس آیا ہے اس کے اندر کیا ایبیلٹی موجود ہے اسی بنا پر دیکھو ایک اچھا ٹیچر ہوگا وہ فوراں بھاپ لے گا کہ یہ بچہ جو میرے پاس پڑھتا ہے یہ میٹس میں بہت اچھا ہے یہ سائنس میں بہت اچھا ہے وہ ٹیچر اسے گائیڈ کرے گا اس کے کریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ تیرے لیے بیٹر یہ ہے کہ تُو میڈیسن کی لائن لے لے تُو ایسی لائن پر چلا جا کہ جہاں پر تجھے سائنس اور میچ سے سابقہ پڑے اللہ نے تجھے انٹیلیجنٹ بنایا ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ترقی کرنے لگے گا ایک ٹیچر نے محسوس کر لیا کہ یہ بچہ وہ ہے جو سپورٹس میں بہت اچھا ہے تو اسے یہ کہا جائے گا کہ جب تیرے اندر سپورٹس کی صلاحیت موجود ہے تو ایسا کریئر اختیار کر ایسی کارکردگی بنا کہ جس کے اندر سپورٹس کے اندر تُو ترقی کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں ڈیفرنٹ پوٹینشیلز کو اور ایبیلٹیز کو رکھا ہے ایک ہشیار اندبی وہ ہوتا ہے اپنی صلاحیت کا رائٹ استعمال کرے یا ہشیار پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے کی ایبیلٹی کو جانے اور اس کے بعد میں اسے رائٹ ٹریک پر ڈال دے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو کونسے ٹریک کی طرف لے جاتا ہے اپنے آپ کو کس جگہ پر وہ گائیڈ کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا سونے اور چاندی کی جیسی کانے زمین میں ہوتی ہے اے لوگو اللہ نے تمہارے اندر ایبیلٹیز رکھی ہے اسے رائٹ سائیڈ پر گائیڈ کر لینا دنیا میں بھی کامیابی ملے گی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی ایک بچ ماں باپ ہے ماں باپ نے دیکھا کہ میرے بچے کو اللہ نے بہت سویٹ وائس دی ہے اب ماں باپ پر ڈپینڈ ہے کہ اپنے بچے کو وہ کیسے گائیڈ کرتے ہیں اگر دینی مزاج ہوگا تو ماں باپ سوچیں گے میرے بچے کی آواز بہت اچھی ہے اللہ نے اسے سویٹ وائس سے نوازا ہے میں اس کو قرآن پڑھنا سکھاؤگی تاکہ وہ قرآن ترتیلن پڑھے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرے تراوی میں اچھے انداز کے اندر قرآن کریم لوگوں کو سنائے اگر ماں باپ کے اندر دینداری ہے ماں باپ یہ سوچیں گے میرے بچے کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے میں اسے ٹرین کروں گا میں اسے ٹرین کروں گی وہ نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اللہ کے حمد کو بیان کرے بچے کو رائٹ ٹریک مل جائے گا انشاءاللہ وہ حفظ قرآن بھی منے گا قرآن بھی پڑھے گا نظم و نات کو بھی پڑھے گا لیکن اگر ماں باپ کا ذہن دینی نہیں ہے دنیا بھی یہ ہے تو بچے کی آواز سن کر کہیں گے اسے میں گانا گانا سکھاؤں گی میرے بچے کو میں ایسے سانگ سکھاؤں گی کہ کل بریٹن گاڈ ٹیلنٹ میں میرا بچہ کھڑا ہوگا اور وہ سب کے سامنے گانا گا کر سنائے گا تو ڈیپینڈس کے آپ اپنے بچے کو کیسے نرچر کر رہے ہیں کس طرح اسے گائیڈ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیز لائن ہمیں بتا دی ہے اب ہمیں اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لے کر جانا ہے اپنی نوجوان نسل کو صحیح راستے پر لے کر جانا ہے اگر ہماری اولاد ہوشیار ہیں ٹیلنٹڈ ہیں انٹیلیجنٹ ہیں میمری ان کی بہت شاپ ہے ایک اچھا باپ اور اچھے ماں باپ یہ کہیں گے کہ میرے بچے کو اللہ نے اتنا اچھا ٹیلنٹ دیا ہے اتنی پاورفل فوٹوگرافک میمری دی ہے میں میرے بچے کو حافظ قرآن بھی بناوں گی اور میں میرے بچے کو ڈاکٹر بھی بناوں گے میں میرے بچے کو دنیاوی تعلیم پر بھی لے کر جاؤں گے اور آخری تعلیم سے بھی میں نواز ہوں گی یہ ماں باپ کا جذبہ ہوگا یہ اس ماں کا جذبہ ہوگا ورنہ اگر بچوں کے ٹیلنٹ کا خیال نہیں کیا گیا بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا انٹیلیجنٹ تو وہ ہے ٹیلنٹ تو اس کے پاس ہے اب وہ ٹیلنٹ غلط جگہ استعمال ہوگا یہ بڑا ہو کر فراڈ کرے گا کیونکہ ٹیلنٹ ہے انٹیلیجنٹ ہے اسے معلوم ہے دس کا بیس اور بیس کا چالیس کیسے بناتے ہیں وہ فراڈ کرے گا غلط چیزیں اختیار کرے گا وہ دنیا میں لوگوں کی ویب سائٹس کو ہیک کر لے گا اور اس کے ذریعے سے خرافات مچائے گا نئے نئے قسم کے وائرس پیدا کرے گا اور لوگوں کی تیزوں کو دسٹروئی کر دے گا ٹیلنٹ موجود ہے وہ غلط جگہ پر اسے خرچ کر دے گا اس لئے ہم پیرنٹس کی بہت رسپونسیبلیٹی ہے اور ہر انڈیویجول کے رسپونسیبلیٹی ہے کہ جب اس کے اندر اللہ نے کوئی ایبیلیٹی دی ہے کوئی صلاحیت دی ہے وہ اسے رائٹ ٹریک پر لے کر جائے اور رائٹ ٹریک پر اس کا استعمال کرے پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی سوار دیں گے آخرت میں بھی سوار دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنائیں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے پوٹنشیل کو ہم ریکگنائز کریں اور اس کے مطابق اسے صحیح راستے پر گائیڈ کریں اور یہ کمال تھا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہنے کو تو امی تھے انلی ٹریٹ تھے لیکن ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا دماغ تھا تھنکنگ تھی ایک نظر میں بھاپ گئے کہ یہ بلال بہت کام کا انسان ہے ورنہ لوگ سمجھ رہے ہیں بلال کالا کلوٹا غلام ہے امیہ بن خلف کی رات دن مار کھا رہا ہے اور کیسے ظلم کیا جا رہا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایتوں میں منقول ہے امیہ بن خلف ہنٹر لیتا تھا اور ہنٹر لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتا 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 رک جاتا اور جب رکتا تو یہ کہتا تھا بلال یہ مجھ سمجھنا کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا اس لئے میں نے ہنٹر کو روک لیا ہے میں تھک گیا ہوں اس لئے میں رک گیا ہوں سانس لیتا پھر فریش ہوتا اور پھر مارنا شروع کرتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مار مار کر اتنا مارتا وہ تھک جاتا تھا پھر بھی اسے چین نہیں آتا بلال پہ ہوش ہو جاتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کھیچ کر لے کر آتا گرم ریت پر لٹا دیتا گرم ریت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا گیا ہے بدن پر کوئی چادر نہیں ہے زمین گرم گرم ریت کے ساتھ چھپکی ہوئی ہے کمر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جل جاتی تھی اتنا ہی نہیں ہے اس پر بھی اسے چین نہیں آتا اہل سیرت نے لکھا ہے پتھر لاکر آپ کے پیٹ پر رکھ دیتا تھا بلکہ یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی ریگستان میں اور ڈیزرٹ میں وہ پتھر اتنا گرم ہوتا اتنا گرم ہوتا مورخین لکھتے ہیں اگر قطعت اللہم عربی ورڈ ہے یعنی اگر گوشت کا ٹکڑا اس پتھر پر رکھ دیا جائے اس پتھر کی گرمی سے وہ گوشت بھون جاتا وہ گوشت روست ہو جاتا اتنا گرم پتھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر رکھ دیا جاتا تو ہنٹر مارے ریت پر لٹایا پیٹ کے اوپر پتھر رکھ دیا اور اس پر بھی اقتفاہ نہیں کرتا بعد میں جب خود تھک جاتا تھا تو اوباشوں کو اور بدماشوں کو بلاتا گلے میں حضرت بلال کے رسی باندھی جاتی اور یہ لوگ کھیج کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت میں دوڑاتے پتھر مارتے لیکن وحر بلال زبان پر ایک ہی لفظ تھا احد 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 میرا اللہ ایک ہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہے لیکن جب ہمارے سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے ایک نظر میں پہچان گئے یہ بلال لوگوں کی نظر میں کالا اور گلام ہوگا نبی کی نظر میں وہ ہیرہ نظر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بلال کو آزاد کروایا موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور کیا شان ملی حضرت بلال کو کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال جب میراج میں میں جنت میں گیا تمہارے قدموں کی آواز تو جنت میں آ رہی تھی یہ پوٹنشل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیڈی کیا ہے اور یہ محسوس کیا ہے کہ میرا کون سا صحابی کیسا ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیک سمیت ہے ایک مال کی انتی غریب تھے ایک مالی کا ایک عورت نے ان کو لے لیا اور ان کو سکھا دیا کہ لوہے کو کس طرح مولڈ کیا جاتا ہے آین کو کیسے مولڈ کیا جاتا ہے بلیک سمیت بن گئے بٹی کے پاس تنور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آین کے بڑے بڑے روڈ زندر تنور میں گرم ہو رہے ہیں اتنے میں ملکین آئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ خباب میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور تم اپنے دین سے نکل کر اس محمد کی تباہ کر رہے ہو کہو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ سنا ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہو میں نے بود پرستی چھوڑ دی ہے اس ملکین کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکین کو غصہ آیا ہے تنور میں آئین روڈز پڑے ہوئے تھے اس نے کسی چیز سے ایک گرم گرم آئین روڈ کو تنور میں سے نکالا تنور میں سے گرم گرم آئین روڈ کو نکالا اتنی غصے میں تھی نکال کر سیدھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مار دیا سر پر پورا آئین روڈ رکھ دیا روایتوں میں ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جب وہ گرم گرم آئین روڈ مارا گیا ہے بال جل گئے چمڑی جل گئی یہاں تک کہ خون جل گیا اندر سے پانی نکلنے لگا اور بے ہوش ہو کر گر گئے مالکین کو اتنا غصہ آئے کہ ابھی بھی کھڑی ہے کہ ہوش میں آئے گا تو اسے میں ماروں گی لیکن عدرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے لوگ اٹھا کر انہیں ان کے گھر پر لے گئے بے ہوشی کا عالم ہے اور آدھی رات کو ان کو ہوش آتا ہے جیسے ہی ہوش آیا ہے اپنے گھر سے نکلیں سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں نے پڑا اس کے بدلے میں آپ دیکھئے میرا کیا حال کیا گیا ہے اور حضرت خباب کے جملے سنیے فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں میں شکایت کرنے نہیں آیا ہوں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں اللہ کے نبی میرے لئے دعا کر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدھی رات کو ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ ہم منصر خباب اللہ ہم منصر خباب اللہ میرے خباب کی مدد کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ خباب کے پوٹنشیل کوریبلیٹی کو جان لیا تھا کہ یہ جان دے دے گا لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کرے گا اسی خباب کو اللہ نے بعد میں وہ عزت نصیب فرمائی ہے کہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جب خباب کو دیکھتے تھے آگے بلا کر مجلس میں بٹھا دیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کی تربیت کی ہے صلاحیتیں جب زندہ ہو جاتی ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کیسے کیسے حالات کا خود سامنا کیا دائی سال تک شیعب ابھی طالب میں قید کر دیا گیا تھا اور ایسا پریزن کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اور اگر کوئی دکان پر جاتا پورے مکہ والوں نے بائیکوٹ کر دیا تھا کوئی کچھ بھی نہیں دیتا بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر انہوں نے زندگیاں گزاری ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات کو پشاپ کرنے گیا بھوکا تھا میں چھے دن سے کھانا نہیں کھایا تھا میں پشاپ کرنے کے لئے گیا رات کا اندھیرہ تھا کہیں روشنی نہیں تھی جب میں نے پشاپ کیا ہے تو میرا پشاپ کسی چیز پر گرا اور کھن 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 آواز آنے لگی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تھا وہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن پشاپ کرنے کے بعد میں ہاتھ پیرنے لگا کہ شاید کچھ کھانے کے لئے مل جائے چھے دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا میں اس طرح تلاش کرتا گیا میرے ہاتھ میں کچھ آیا فرماتے مجھے نہیں معلوم ہے وہ کیا تھا رات کا اندھیرہ تھا میں نے اسے لیا لے کر اپنے گھر پر گیا اندھیرہ چاروں طرف ایک گھاٹی کے اندر ہم قید کر دیے گئے ہیں وہ گھاٹی ہمارا گھر تھی فرماتے پانی لیا میں نے اسے دھو دیا مجھے نہیں معلوم ہے وہ کیا تھا وہ چمڑے کا ٹکڑا تھا یا کوئی اور چیز تھی مجھے نہیں معلوم ہے میں نے اسے دھو دیا بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی جب کچھ نہیں ملا اسی کو میں نے چبا چبا کر اپنے پیٹھ میں اتار دیا یہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کیا تھا لیکن چبا کر میں نے پیٹھ میں اتار دیا کچھ پیٹھ کو سہارا مل گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے تو برحال میرے بھائیوں میری ماں بہنیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی ایبیلٹیز تھی ان کو جھانچ لیا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جان دے دیں گے سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن ایمان کو کبھی نیچے ہونے نہیں دیں گے ایمان کے پرچم کو بلند رکھیں گے یہ صلاحیتیں ہمارے اندر زندہ ہو جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایبیلٹیز ہم سب میں موجود ہیں کوئی کس میں ماہر کوئی کس میں ماہر اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ فن سے نوازا ہے کوئی پڑھنے لکھنے میں ماہر ہے تو کوئی ہنر میں ماہر ہے کسی کے پاس ہنر ہے وہ بہترین سے بہترین ٹیلر ہے وہ جوائنر ہے وہ بلڈر ہے وہ نہ جانے کتنے ایسے پروفیشن جانتا ہے اللہ نے سب میں صلاحیت رکھی ہے صلاحیتیں سب میں ہیں بس اسے صحیح موڑ دینے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری انٹیلیجنس ہماری غشیاری اور ذہانت ہمیں کسی غلط راستے پر لے جائے دین سے ہمیں دور کر دے صحیح صراط مستقیم سے ہمیں ہٹا دے اسی کی محنت کی ضرورت ہے صلاحیتیں زندہ ہو جائے گے انشاءاللہ نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا روزے رکھنا آسان ہو جائے گا اللہ کے حقوق کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا بندوں کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جائے گا صلاحیتیں زندہ ہو گے اور رائٹ ٹریک پر ہو گے تجارت میں بھی امانتداری ہو گے بزنس بھی ہمارا امانتداری کے ساتھ ہو گا ہر بھائی اپنے بہن کو اس کا حصہ ادا کرے گا اور اس میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا شرط یہ ہے ہمارے ذہن اور ہمارے فکر صحیح موڑ پر آ جائے دیکھئے جب دین کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کربلا کا میدان ہے سیونٹی ٹو افراد کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آنو کربلا کے میدان میں گئے ہیں دسوی محرم ہے بہت تفصیلی واقعہ ہے جو آشورہ کے موقع پر میں سناتا رہتا ہوں برحال آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زہر کی نماز کے پہلے سیونٹی ٹو میں سے ٹوئنٹی کو شہید کر دیا گیا تھا ففٹی ٹو بچے تھے اور ان ففٹی ٹو میں عورتے بھی ہیں بچے بھی ہیں زہر کا وقت ہو گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا نے جو مخالفین کا کمانڈر تھا شمر زل جوشن اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لڑائی چل رہی ہے تم بھی مسلمان و ہم بھی مسلمان ہیں زہر کا وقت آ گیا ہے ہمیں زہر پڑھنے کی محلت دے دو تو سامنے سے اس ظالم کمانڈر نے یہ کہا کہ تم ریبیلز ہو باغی ہو اور بغاوت کرنے والوں کو محلت نہیں دی جا سکتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باغی تو تو ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور اللہ کے حکم پر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کی اجازت نہیں دیتا ہے اس سے بڑھ کر بغاوت کیا ہو سکتی ہے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ نماز تو ہم پڑھیں گے اگر وہ نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو صلات الخوف پڑھیں گے صلات الخوف کا پورا طریقہ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے منشن کیا گیا ہے جس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدھی جماعت دشمن کا مقابلہ کرے دوسری آدھی جماعت نماز پڑھے پھر وہ آدھی آگے بڑھ جائے تو دوسری آدھی جماعت آ کر نماز پڑھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سکس میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ چھبیس آدمی آگے رہیں گے دشمن کو ڈیفینڈ کریں گے اور چھبیس آدمی نماز پڑھیں گے اور اس طریقے سے کربلا کے میدان میں زہر کی نماز کو شہید کربلا نے ادا کی ہے کہ چھبیس آدمی آگے گئے چھبیس پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ایک رکعت پڑھ کر آگے بڑھے پھر وہ آئے انہوں نے نماز پڑھی جس کو صلات الخوف کہا جاتا ہے اور سب نے زہر کی نماز پڑھی ہے حالانکہ حالت یہ ہے کسی کا ہاتھ زخمی ہے کسی کا پہر ٹوٹا ہوا ہے کسی کو بدن پر تیر لگے ہوئے ہیں لیکن ایمان بن گیا تھا زہر کی نماز میدان کربلا میں ادا کی ہے اور اثر کے پہلے پہلے تو کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا حضرت حسین بھی شہید ہو گئے صرف زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور کچھ گھر کی عورتیں تھیں ورنہ سب کو شہید کر دیا گیا اور اثر کے پہلے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں شہید کیا گیا ہے بدن ایک طرف ہے سر ایک طرف ہے اور سر کو نیزے میں ڈال کر اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اٹھایا گیا تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ لے فرمایا کرتے تھے میری بات کو جذبات پر محمول نہ کرنا ورنہ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ حسین کا سر الگ ہے بدن الگ ہے وہ سر بھی اللہ کو کہتا ہوگا اللہ اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں سر کی نماز ادا کرلوں برحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صلاحیتیں بن جاتی ہیں تو اللہ نیکی کے راستے ہموار کر دیتا ہے میرے بھائیو یہ اللہ کی طرف سے نوادش نہیں تو کیا ہے آج آپ یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو آپ سے زیادہ صلاحیت والے تو دنیا میں بہت سے لوگ ہوں گے جو بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے مجھ سے ہم سب سے بہت زیادہ ہشیار لوگ دنیا میں گم رہے ہیں لیکن صلاحیتیں ہو توفیق نہ ملے تو وہ کس کام کی یہ توفیق خداوندی نہیں تو کیا ہے کہ صبح سے آپ نے روزہ رکھا ہے اور انشاءاللہ پورا مہینہ روزہ رکھو گے یہ ہے وہ صلاحیت جسے توفیق مل جاتی ہے کہ آج اللہ کی بات سننے کے لیے آپ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں میری ماں بہنے ریسیور کے ذریعے سن رہی ہے یہ ہے وہ قیمتی چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں ذہانت دی مہارت دی ایکسپرٹیز دی ہے وہیں پر اللہ نے ہدایت سے بھی نوادہ ہے دعا کرو کہ اللہ اس ہدایت پر ہمیشہ ہمیں باقی رکھے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور شکر کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ زبان سے ہے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے دینی محول میں بٹھایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے رمضان کی قدر نصیب فرمائے اور دوسرا شکر کا طریقہ یہ ہے ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائے نافرمانیوں سے بچنے والے بن جائے جو ہم پر احسان کرے اس کی نافرمانی کرنے سے تو ہمیں شرم آنے چاہیے وہ اللہ ہم پر اتنا احسان کرے ہمیں روزہ رکھوائے نمازوں میں بھیجے تراوی پڑھائے بیانوں میں بٹھائے دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمائے ہم اسی کی نافرمانی کرے اس سے بڑھ کر نائنصافی کیا ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی ہوئی سنے ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے کی اور صحیح راستے پر اسے ڈالنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد انکا حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخیرتی حسنتوں وقینا ذا بن نار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بڑے گنے گار و خطاکار ہے ہم اللہ اس لائق بھی نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پیلا کر معافی مانگے مولا پوری زندگی گناہوں کے دلدل میں پس گئی ہے مولا تیری بہت نافرمانیاں کی ہے اللہ حمد بھی نہیں ہوتی کہ تجھ سے کسی چیز کا سوال کرے لیکن اللہ تو بتا جائے تو جائے کہاں تیرے سوا کوئی آسرہ بھی تو نہیں ہے تو ہی تو محرحم کرنے والا ہے تو ہی تو ہمارا مربی اور پالنہار ہے مولا جیسے بھی ہے تیرا نام لیتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ آفیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے رب کریم ہم سے ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا ہم میں سے جو پریشان حالے ان کی پریشانی ختم فرما دے اللہ جو بیمارے انہیں شفائے کلیہ نصیب فرما دے مولا جو مقروض غیبی طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے اللہ امت میں جوڑ پیدا فرما دے آپس کا توڑ ختم فرما دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے الاغ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے با اولاد کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا ان کی عمروں میں برکت دے دے اللہ انہیں تندرستی اور شفا نصیب فرما دے اور اللہ جن کے والدین مرہوم ہو چکے ہیں مرہوم والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ہم سب کی جائز تمناوں کو پورا فرما دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہمارے ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد نبی علم وعلا آلہ وسلم تسلیما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تو علینا یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما اسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ